بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کمرات کی یہ حسین وادی خیبر پختونخواہ کے علاقے دیر اپر میں واقع ہے اگر آپ پشاور سے جائیں گے تو تقریباً تین سو چالیس کلومیٹر ہے یہ اور اگر اسلامباد سے جائیں گے تو سوات ایکسپریس وے بننے کے بعد یہ فاصلہ بہت ہی کم ہو گیا اور اسلامباد سے تقریباً تین سو اسی کلومیٹر کل ہے اسلامباد سے اگر جائیں گے تو پہلے آپ کو دیر اپر جانا پڑے گا دیر اپر تقریباً اسلامباد سے چھ گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور اپنی ہی گاڑی میں جا سکتے ہیں روڈ بلکل اوکے ہے دیر اپر اسلامباد سے تین سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دیر اپر سے فاصلہ تو کم ہے لیکن آگے راستہ خراب ہے البتہ آپ شیرنگل تک جا سکتے ہیں شیرنگل ڈسٹک دیر اپر کا ایک تحصیل ہے اور جب کمرات جائیں گے تو شیرنگل راستے میں آتا ہے دیر سے شیرنگل تک روڈ بلکل صحیح ہے اپنی گاڑی میں بجیے سکتے ہیں کرولا ٹویٹر میں جو بھی گاڑی ہے آپ کے پاس آسانی سجازت تک تھے کوئی چڑھائی وغیرہ نہیں ہے البتہ دیر شیرنگل سے آگے جو ہے روڈ راستہ خراب ہے شیرنگل سے آگے تل آتا ہے تل کمرات کا ایک بیس کیمپ ہے یہاں سے کمرات کی وادی شروع ہو جاتی ہے اور یہ شیرنگل سے گرچھے فورٹی فائو کلومیٹر ہے لیکن ڈائی گنٹے لگ جاتے ہیں روڈ راستہ خراب ہونے کی وجہ سے ابھی خیبر پختونخواہ انٹیگریٹڈ ٹوارزم پروگرام جو ہے یہاں پہ بہت ڈیولیپمنٹل کام اس کے ہو رہے ہیں اور یہ روڈ راستہ انشاءاللہ بن جائے گا تل جو ہے یہ کمرات کا بیس کیمپ ہے یہاں سے تین ٹوارزم پوائنٹ ہیں ایک تو کمرات کی وادی ہے دوسرا جاز بانڈا ہے جاز بانڈا انشائی پر واقعی خوبصورت علاقہ ہے ٹوارزم پوائنٹ ہے وادی کمرات کا تیسرا جو ہے تل سے اتروڑ کی طرف راستہ کیا ہوا ہے جو بارڈ گوئے ٹاپ ہے ایک پہاڑی ہے اس کو کراس کر کے آپ اتروڑ جا سکتے ہیں لیکن بہت ہی انشائی پر ہے بارڈ گوئے ٹاپ اور یہ لیکن یہ ہے کہ حسین ترین نظارے ہیں اگر آپ جائیں گے اپنی گاڑی میں تو نہیں جا سکتے آپ رنٹڈ وہیکل پہ جائیں گے فور بائی فور یا اگر گروپ میں ہے تو موٹر سیکل وغیرہ پہ بھی جا سکتے ہیں راستہ تنگ ہے یہ دیکھیں اس پہاڑ کو کراس کر کے تل سے آپ گبرال میں داخل ہو سکتے ہیں جو کہ کالام کی وادی ہے کمرات کا پروپر راستہ تو دیر اپر کا ہے لیکن اگر آپ کالام جاتے ہیں تو کالام سے بھی آ سکتے ہیں کالام سے اتروڑ آپ جائیں گے تقریباً ہورٹی پائیو کلومیٹر ہے اور اتروڑ سے گبرال سے ایک راستہ گیا ہوا ہے جو بارڈ گوئے ایک راست کر کے جس طرح یہ ہم نے پہلے پکچر میں آپ کو ہم نے دکھا ہے کہ یہی راستے سے آپ کمرات کی وادی میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن اپنے گاڑی میں بلکل ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ رنٹڑ ویہکل فور بے فور سے ہی جا سکیں گے کیونکہ راستہ بہت دوشوار ہے لیکن خوبصورت ترین مناظر ہے کمرات کی وادی دیر میں واقع ہے اور اتروڑ یہ سواد میں ہے ڈسٹرک سواد میں ہے میرا خیال میں کمرات جانے کا آئیڈیل ٹائمنگ جو اگر آپ اسلام آباد سے جائیں گے تو شام کو اگر روانہ ہو جائے چھار پانے بجے آپ تقریباً تین گھنٹے میں یہ چکترہ پہنچ جائیں گے تیمرگرہ پہنچ جائیں گے اور وہاں سے آگے تین گھنٹے ہیں تو رات کو آپ پہنچ جائیں گے اور دیر اپر میں آپ سٹیک کریں گے دیر اپر سے آپ صبح صویرہ ہی نکل جائیں کمرات کی طرف شرنگل تک اپنی گاڑی میں چلے جائیں اور وہاں شرنگل میں ہی گاڑی پار کر کے کسی ہوتل وغیرہ میں وہاں سے رنٹڈ وہیکل ہی میں چلے جائیں کیونکہ رستہ دشوار ہے اور گاڑی پھر خراب ہونے کا خطرہ ہے تقریباً دو گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے کمرات اور کمرات سے پھر دن بھی سارا دن بھی کمرات کے وادیوں میں گزاریں وہاں سے دوسرے دن نکل جائیں صبح صبح تل سے پھر آپ جاز بانڈا بھی جا سکتے ہیں اور یہ ہے کہ ایک پوائنٹ کے لیے آپ کو پورا دن دینا پڑے گا جاز بانڈا چونکہ راستہ ٹائم لگتا ہے وہاں پہ اور خوبصورت علاقہ ہے تو وہاں بھی آپ ایک دن کم از کم آپ کو چاہیے تو یہ بھی کمرات افشار ہیں یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پہلی دپا ہم جب گئے تھے دوزار تیرہ میں تو افشار تک ایک سیس نہیں تھا وہ سامنے دور سے جو نظر آ رہے ہیں وہ افشار لیکن دوزار تیرہ میں ہم نہیں گئے ہوئے ہیں ابھی جب دوزار بیس میں گئے ہیں تو یہ افشار تک ہی جو انہیں سارے رستے بن گئے ہیں اور افشار تک پہنچ گئے ہیں یہ خوبصورت جگہ ہے بہت ہی بڑا افشار ہے نیچرل بھی تینک جزاکاللہ